ترون تیج پال نے گوہ پولیس کو فیکس کر کے کہا ہے کہ کل وہ جانچ کے لیے پوستاچ کے لیے انویسٹیگیسن میں حصہ لینے کے لیے گوہ پہنچیں گے حالانکہ بچنے کی تمام کوششیں کی ترون تیج پال نے دلی ہائی کورٹ میں عرجی لگائی اگریم جمانت کی جب کہیں سے راحت نہیں ملی وہاں سے انہوں نے اگریم جمانت کے عرجی واپس لی آج گوہ پولیس کو چاہتے تھے شنی بار تک وہاں جائیں لیکن گوہ پولیس نے جب ان کی اس ریکویسٹ کو بھی خارج کیا تب انہوں نے فیکس بھیج کر کہا ہے کہ کل گوہ پہنچیں گے اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا ترون تیج پال اپنا جرم قبول کریں گے اور اگر نہیں کریں گے تو کیا کریں گے ترون تیج پال ہمارے ساتھ کئی مہمان ہیں جسٹس فکرود دین سب سے پہلا سوال ایک بار پھر سے وہیں ترون تیج پال کے پاس اب کیا بھی غلط ہے جو تمام ثبوت ہیں اپنی جگہ ترون تیج پال جو جائیں گے وہی کریں گے جو اب تک تمام اپرادی اس دیش میں کرتے رہے کہ کرائم کمٹ کرتے ہیں تمام ثبوت ہوتا ہے اس کو انکار کر کے کرتے ہیں میں نے ایسا نہیں کیا اور یہی بڑے بڑے وکیل ان کو سمجھائیں گے بھی کیونکہ کیٹی ایس کلسی اور تمام وکیل ہوں گے تو کل کیا کر سکتے ہیں اور اس کے بعد ان کے لیے قانونی راستہ کیا ہے دیکھیں یہ تو ہمارے سنبیدھان نے ادھیکار دیا ہے کہ جس طرح سے وہاں جائیں گے ان سے پوسٹ آج کے جائیں گے انٹرلوگیشن ہوگا ان کا ان کے دکومنٹس بتایا جائیں گے ضرورت پڑے گی پلیس ان کا ریوانڈ جو پرسپوشن ہے ان کا ریوانڈ لیں گے ریوانڈ لینے کے بعد جو پریلیتہ ہے ان کے جتنے ہی ہیں جائے واقعہ پہ لے جائیں گے اسپیشن کریں گے اور ان سے پوسٹ آج کریں گے ان کے پاس اپائے سنتوست ہو جائیں گے جب پولیس پرامہ فیسائی ایویڈنس جیسا دیکھ رہا ہے ان کو گرفتار کریں گے گرفتار کرنے کے بعد مائیسٹریٹ صاحب کے سامنے چوبیس گھنٹے کے اندر پہلے پیش کیا جائے گا پھر وہاں پولیس ریوانڈ لینے کی کوشش کرے گی اس پر وکیل آپتی کریں گے دونوں طرف کے یہ کہیں گے جوریش اور کسٹیم ہے وہ کہیں گے نہیں ہم وہ ریوانڈنے سے اور گرف کرنا ہے ایک طرح سے دیکھیں تو وارٹر ٹائٹ کیس ہے ترن تیج پال کے خلاف تمام سبیت مافی نامہ قبول نامہ سب کچھ کیا پولیس کا رویہ اب تک ٹھیک ہے وہ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا یا اس معاملے میں پولیس چاہتی تو پہلے گرفتار کرتی جیسے ہی سوو موٹو ایکسن لیا یا پولیس میں جلدواجی کی راجمیتی کی جیسا کی کانگریس کہا رہی ہے نہیں اس میں پولیس نے کچھ پرماد دکھایا پولیس کو سوو موٹو ایف آئی آر قائم کرنی چاہیے تھی نہیں ہوئی شومہ جی دوارہ ایف آئی آر کرنی چاہیے تھی نہیں کی گئی لیکن اب پرائشت کیا جا سکتا ہے کہ ترن تیج پال جی کو جب ہو تو ریمانڈ پر لے کر کے نارکو انیلسس پولیگراف ٹیسٹ کریں کیونکہ ان کے بیانوں میں کئی کانٹرڈکشنز ہیں اور ان کانٹرڈکشنز رضول کرنی کے لیے پولیگراف ٹیسٹ اور نارکو انیلسس آوشک ہے جی نیرملا سادن ایک سوال اٹھتا ہے مہلہ آئیوگ کی بھومکہ کا کہ اب مہلہ آئیوگ نے اپنے شومہ چودری کو بلایا اپنے شومہ چودری سے باتیں بھی کی اس بچ وہاں کی مہلہ آئیوگ بھی سکریہ ہوئی لیکن جس دھنگ سے شروع سے اس معاملے میں جو تحلقہ کی طرف سے یا شومہ چودری کی طرف سے لیپا پوتی کرنے کی کوشش کی کیا شومہ چودری کے خلاب کوئی معاملہ بنتا ہے کیونکہ گوہ مہلہ آئیوگ نے شومہ چودری کے خلاب بھی افعیات درد کر کے ان کی گرفتاری کی بھی مانگ کی ہے شومہ چودری کے خلاب بھی کوئی معاملہ بنتا ہے معاملے کو لیپا پوتی کرنے یا اس لڑکی کے کریکٹر اسیسنیسن کرنے کے عارف میں مہلہ آئیوگ نے شروع سے یہی بھومکہ رکھی ہے کہ آرگانائزیشنل جو سپورٹ شومہ کو دینا چاہیے تھا انہوں نے نہیں دیا اس کے بعد انہوں نے ایفائر کرنی تھی وہ نہیں کی جب خود لڑکی نے اجساہت دکھایا تو اس کے اوپر کیریکٹر ایسیسنیشن کیا ان کو سلینڈر کیا اس کے بعد تھرٹ کالس آنے لگے اور جتنے بھی میں نے ان کے انٹرویوز دیئے ہے اس میں ان کو جرابی یہ نہیں لگ رہا ہے on the contrary she was cross-checking as if she is a lawyer of ترون تیشپال اور ترون تیشپال کو وہ cover کر رہی تھی کہ وہ کہہ رہے تھے کہ ایمیل میں انہوں نے جو بولا ہے ایسی سٹوری actually نہیں ہے اس کا مطلب she was totally favoring different version of ترون تیشپال اگلی دیور شومہ نے کہا تھا کہ ترون تیشپال کا لیکن درشکوں کو بتاتے ہیں جو ترون تیشپال کا version ہے جب شومہ نے کہا تھا وہ چٹھیاں بھی ہمارے پاس ہے وہ ایمیل جو پہلا ایمیل ترون تیشپال نے جو اس پیڑت لڑکی کو لکھا اس لڑکی نے جو لکھا ہوا ایمیل بھی ہے اس ایمیل میں ایک واقعے کا بھی جکر ہے جب ایک سٹوری کی چرچہ کرنے اس لڑکی ترون تیشپال کے روم میں پہنچتی ہے وہ سوپے پہ بیٹھے ہیں کاؤچ پہ بیٹھے ہیں روم میں لائٹ آف ہے وہ کہتے ہیں لڑکی کہتے ہیں لائٹ جلا دوں ترون تیشپال کہتے ہیں لائٹ مت جلا اور اس کے بعد جو بھی باتیں ہوتی ہیں اور اس کے تمام میل میں ترون تیشپال نے اپنے بچاؤں میں جیسے جیسے شبدوں کا استعمال کیا جس طرح سے انکاؤنٹر سیکسول لیازہ جو بھی شبد کا استعمال کیا بینٹر ڈرنکن بینٹر یہ تمام ترک یہ ثابت کرتے ہیں کہ ان شبدوں کی آر میں ترون تیشپال کہیں نہیں کہیں اس لڑکی کو سمجھا بجا کر معاملے کو لیپا پوتی کرنا چاہ رہے تھے لیکن معاملہ عدالت تک پہنچا کیونکہ وہ لڑکی لڑنے کو تیارتی اور اس میں ہمیں یہ لگتا تھا کہ وہ کہیں نہیں کہیں شومہ چودری تیشپال کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں which is very wrong اور اس لیے ان کو جو نوٹیس بھیجا گیا تھا وہ دوسرے دن کا تھا جب انہوں نے اتنا سب کچھ نہیں کہا تھا انہوں نے آنے میں دیری کر دی اور انہوں نے آج آکے کچھ بیان کر دی ہے اس پروسس میں میں نہیں تھی اس کا کیا پروسس ہو کل تک پتہ چلے گا چلیے بی جے پی نیتا اب بہت ایکٹیو ہیں تیج پال کے مدے پر لیکن آج جو بی جے جولی نے کیا جس دن سے کالک پوتی ایک کیوج لکھ دیا اس کے گھر پر حالانکہ سوسما سوراج نے کہا کہ یہ بہت گلت ہے اصم بھی طریقہ ہے اور جولی پر کاروائی ہونی چاہیے یعنی سب سے بڑا سوال یہ ہے کیونکہ اگر سوسما سوراج یارون گتلی نے منع کیا اس کے بعد بھی جولی نے کیا تو شرمناک حرکت تیج پال نے جو کی سکھی کیا آپ مانتے ہیں کہ وہ شرمناک حرکت ہیں اور جولی کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے دیکھیں دو وشہ ہے پہلا وشہ تو یہ ہے کہ تیج پال جی نے جو اس پر آپ کافی بول چکے ہیں دوسرا وشہ سے سنوکتے ہیں جو تیج پال جی نے جو سرمناک گھٹنا کیا ہے اس کا کمپیریزن ایک ہی سانس میں ہم بیجے جولی جی نے جو کیا ہے وہ تو بلکل کرنا ہی نہیں کر رہے انہوں نے سرمناک کیا ہے اور جی جولی جی تا آج جو رہا ہے پردرشن کرنے کا طریقہ اس پر پارٹی نے آپتی جتائی ہے پارٹی کے سب سے بڑے نیتاؤں نے یہ کہا ہے کہ یہاں طریقہ اوچیت نہیں ہے اوچیت نہیں ہے اور سب سے بڑی بات ہے کہ وہ اپنے ویکتیقت روپ میں کچھ کر رہا ہے تو اس کی جمعہ داری وہ ویکتیقت روپ سے نہیں لیکن 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 سمپیت مہ پاترہ سمپیت پاترہ اگر سسمہ سوراج نے کہا کہ مینے اور عرون جتلی نے دونوں سے بیجائے جولی نے جکر کیا ہستے ہوئے کچھ ایسا کر سکتے ہیں اوویسلی ان کے پاس ایک گریٹ آئیڈیا تھا کچھ تماشا کرنے کا کیونکہ بیجائے جولی تماشا ہی نیتا ہی ہیں دلی میں ایسے تماشا آلو پیاج کے ساتھ پردرسن دلے کے تمام تماشے کی تصمیریں اگر گوگل پر کھو جیں گے بیجائے جولی کے تماشے کی پتیس تصویریں ملے گی سوال اٹھتا ہے دو بڑے نیتاؤں کے منع کرنے کے بعد دو بڑے نیتا سسمہ سوراج عرون جتی اس کے بعد بھی وہ گئے سسمہ سوراج نے کہا یہ اسب بھی طریقہ ہے تو کیا کاربائی نہیں ہونی چاہیے دیسپلن ری ایکشن کا معاملہ بنتا ہے یا نہیں بنتا ہے دیکھئے یہ سباوی ایک دسپلن پارٹی ہے ایک سٹرکچرڈ پولٹیکل پارٹی ہے تو جو اس کا نرنے رہے گا یہ پارٹی کی جو ہائیسٹ بوڈی ہے وہ لیتی ہے یہ بیٹھ کے میں یہاں چرچہ میں نہ تو میں کہنے کے لیے یہ میرے سیمہ رکھا کے اندر ہے اور نہ ہی میں کہہ سکتا ہوں پارٹی اس پر عوشہ نرنے لگی مگر جو مدے کا وشاہ ہے کہیں بھی ویجائے جولی جی نے جو کیا اس کا جو انشہ ہے اس پورے ڈیبیٹ پر نہیں پڑھنا چاہیے اس ڈیبیٹ کا بیجائے جولی پر بات نہیں ہونی چاہیے آپ کے ایجنڈے پر ہم بات کریں یہ ایجنڈا میرا نہیں ہے یہ ایجنڈا ہندوستان کا ہے یہ ایجنڈا ہر لڑکی کا ہے اپنے ورک پلیس پر اس پرکار کی وکتمیزائشن کو اس لیے ہم کر رہے ہیں لیکن بیجائے جولی جو کر رہے ہیں جس گھن سے جو دھول نگارے کے ساتھ پچیس لوگوں کے ساتھ تماسے کے ساتھ جو گئے یہ بھی کوئی کسی نیتا کا کسی پولیٹیکل پارٹی کے کسی پولیٹیسین کا یہ صاف طریقہ اور صحیح طریقہ نہیں ہے دیکھیں میں دو یہ بہت اراجت طریقہ ہے دیکھیں دو تین اس نے کوئی دومت نہیں ہے کہ سب دھے طریقوں سے اور پیس فل وے سے پروٹیسٹ کرنا چاہیے اور یہ ادھکار سب کا ہندوستان میں ڈیموکرسی میں ہوتا ہے مگر وہ پیس فل ہونا چاہیے ہمیں یہ ابھی نہیں بھولنا چاہیے تو آپ نیندہ کرتے ہیں آپ نیندہ کرتے ہیں پارٹی کے سب سے بڑے نیتاؤں نے نیندہ کی میری نیندہ کی کاروائی ہونی چاہیے میں نے کہا نا سٹرکچرڈ پولیٹیکل پارٹی ہے اس میں کسی ویکٹی پہ کاروائی ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے اسی سے پٹا چلے گا یہ پارٹی نیندہ لیتی ہے پر پیس فل پہ کیا ہونا چاہیے پہلے اس پہ تو کانگریس ہاپ کرے اپنا رکھ کانگریس ہاپ کرے گی پریانکا چتربیدی لیکن درسکوں کو بتا دیا سٹرکچرڈ پولیٹیکل پارٹی ہے ویجائے جولی کے معاملے میں بھی کاروائی ہوگی ایسا یہ نہیں مان رہے لیکن نہیں نہیں کچھ نہیں پارٹی کاروائی نہیں لیتا ہے سٹرکچرڈ پولیٹیکل پارٹی اگر ہے تو عرون جتلیس اسمہ سورات کے منع کرنے کے بعد بھی اگر ویجائے جولی نے یہ تماسہ کیا تو جب تک پارٹی کاروائی نہیں کرے گی تب تک یہ کہنا مشکل ہے کہ وہ پارٹی سٹرکچرڈ پولیٹیکل پارٹی ہے پریانکا چتربیدی اپنی بات کہیں ہمیں بس یہی کہنا چاہوں گے آج ویجائے جولی جی وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ویجائے جولی جی نے جو کیا اس کو الگ کریں اس ڈیبیٹ سے بلکہ میں کہوں گی یہ اہم حصہ ہے اس ڈیبیٹ کا کہ آگے فاتھی اتنی دو گلی ثابت ہوئی ہے کہ آپ ایک طرف مہیلہ کی ادھکاروں کے بارے میں بات کر رہے ہیں دوسری طرف آپ ایک دوسری مہیلہ کے پاس جا کر کمار ہے آپ بتائیے مطلب یہ کس کس سے کمپیر کر رہے ہیں پریانکا کہ مجھے آسچہ بھی ہو رہا ہے آپ میری بہن ہیں ایک مہیلہ ہے اور ایک مہیلہ کے بلاپار ہوا ہے آپ کمپیرزن کے بارے میں بات کر رہے ہیں یہ آپ تک کوئی ایکشیں دے رہا ہوں گیا اور اوپر یہ مہیلہ کے لگا کمپیرزن کے بات کر رہے ہیں اپ مہیلہ کے لگا سمجھے اپنے کی مہیلہ کے لگا سمجھے اپنے کی مہترین سرگار رہے ہیں اپنے سینئر کے اگینڈ جا کر آپ نے پورا اپنے سینئر کے اگینڈ جا کر جس بات کی بات کر رہے ہیں تو ہمارے سینئر کے محت میں آگتے ہیں پھر آپ اس کو بکت ہو دیجے solution to you let me complete نہیں 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 ٹھوٹی آپ جو اپجیک ہے ایک ہے کہ آپ کی اپڑے سینئر لینرز ہیں اگر چپی سادے رہتے ہیں جب گجارت کی بات آتی ہے آپ کی فاتحی ہے آپ کی سینئر لینرز چکو ہے آپ کی سینئر لینر estão انہوں نے انہوں فیانات کی رہتا ہے اس لڑکی کی چرچہ جیسے ہی ہوتی ہے جاسوسی کان کی جیسے ہی چرچہ ہوتے جب تب بی پی آئے ہو جاتا ہے اور آپ کو یہ بھی بتا دیں جب تب کو اگر ہم بی جے پی نیتاؤں کو یہ کہیں جاسوسی کان پر بات کرنی ہے تو پانچ دن تک بی جے پی کے کوئی نیتا نہیں آئے کیونکہ جاسوسی کان پر بات کرنے سے پچھنا چاہتے ہیں جی میں آپ کو کلیر کر دوں میرا بی پی اس لیہ آئی ہوتا ہے کہ ہندوستان میں ایک طرف گجرات میں لڑکی کے آبرو کو بچانے کی کوشش ہوتی ہے تو اس میں ہزاروں دن تک ہمیں بی جیسے بچانے کی کوشش ہوتی ہے ہم اگر اس پر بات کریں گے تو بی جن پر بات ہو جائے گی کہ بچانے کی کوشش ایسی کوشش ہو رہی جو لڑتی کو بھی پتا نہیں تھا اور پوری ایجنسی لگتے ہیں لیکن پھر ہم اس پر روز بات میں بھٹکیں گے پرینکہ مجھے لگتا ہے گجرات کی بات کریں گے بھٹکیں گے اس پر ہم چھ سات دن چینل پر بات کرتے ہیں کسی اور دن اس پر بات کریں گے پرینکہ مجھے لگتا ہے گردہ پر کوئی دسکشن نہیں کرنے والا ہوا ایک گوہ میں اس لڑکی کے ساتھ مجھے لگت میں ہوا ہے اس پر ہمیں لیاں گلانا ہے اس پر بات کی کی ہپاکریسی تکلیر ہے پرٹیکشن کے نام سے یہ لوگ جاتوسی کرنے ایک مہیلا پر ایک ایک ہپاکریسی اور دوسرا دوسرا پورا سوری سمبر جی دوسرا ایک سینئر میڈر جا کر آپ کے وجہ جولی جی ویانڈلائز کر رہا ہے بیجے جولی بیچ سے کیوں آ رہا ہے یہ مہت کون بشاہ نہیں ہے بیجے جولی روڈ پر آئے آپ یہ تو ڈیسون کریے کہ بیجے جولی سے آپ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے بیجے جولی سے باہر ہو جائیں گے بیجے جولی بیچ میں اس لیے آ رہا ہے کہ بیجے جولی نے آپ کی پارٹی کے دو بڑے نیتاؤں سے پوچھا دونوں نیتا نے منع کیا اس کے بعد بیجے جولی پر جو سن کریں انہوں نے کہا کپل سپل نے مدد کیا حالانکہ پھر ہمارا سوال بھٹکے گا کیونکہ ہم کسی ایک نے مدد کی نہیں کی وہ ہمارا ایشو نہیں ہے ہمیں ایک اور پھر راہل سنگھ کے پاس آتے ہیں راہل جی جو میں نے پہلے بھی بات کہی تھی پورا دیش اس بحث کو دیکھ رہا ہے اور لگاتار جو باتیں ہو رہی ہیں چونکہ میڈیا ہم پہلے ہی بہت سارے معاملوں میں کٹ گھڑی میں ہوتے ہیں کئی طرح کے سوال میڈیا پر لگتے ہیں میڈیا کو وچڈوگ کہا جاتا ہے جاہر اگر ہمارے بیچ بھی کوئی ایسا ہے اور ہمارے بیچ ایسی گھٹنا ہوتی ہے اور وہ شخص کوئی معمولی نہیں ہے کوئی معمولی ریپورٹر نہیں ہے تو اس شخص سے ہم امید کرتے ہیں کہ وہ قانون کا سامنا ترپ کرے بھگوڑے کی طرح نہیں کرے ورنہ نارائنسائیں اور ترون تیج پال میں کوئی فرق نہیں رہا جائے گا لیکن ترون تیج پال پچھلے دو تین دن سے ایک اسی طرح کے کرنے کی کوشش کر رہے تھے آج اگر ترون تیج پال کو سٹرڈے تک اپیرنس سے وہاں گواہ پولیس انکار نہیں کرتی تو شاید دو تین دن اور چکمہ دیتے مجھے لگتا نہیں ہے کہ آپ کو لگتا نہیں ترون تیج پال کو ترون پولیس کے سامنے جا کر بیان درج کرا کر قانون کا سامنا کرنا چاہیے اور سچ کا سامنا کرنا چاہیے اچھا پہلے میں ایک جولی کے بارے میں کچھ کہا سکتا ہوں جولی کے بارے میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ بلکل چیپ پبلسٹی کر رہا تھا اپنے کے لئے اور اور جب سشما سوراج اور گھٹکری نے کہا تھا کہ اس کو منع کیا تھا پھر اس کو ایکسپیل کرنا چاہیے پارٹی سے نہیں تو وہ بھی پارٹی ہوئیں گے یہ چیپ پبلسٹی کے اب دوسری نہیں 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 میں اسی پر ایک سوال آتا ہے راؤن سنگ ایک سوال پوچھتا ہوں راؤن سنگ ایک سوال پوچھتا ہوں کہ آپ نے کہا ویجاہ جوائلی نے جو کچھ کیا جو تماشا کیا یا کالک پوتی اس کے لئے پارٹی سے ایکسپیل کرنا چاہیے اچھی بات کہی ہم اس کو قبول کرتے ہیں لیکن وہی بات ترون تیج پال نے اتنی گھنونی حرکت کی جو بھارتی قانون کے حساب سے اپراد ہے جس میں عمر قید کی سجا ہو سکتی ہے لڑکی کے پاس قبول ناما ہے لڑکی کا عروف ہے سب کچھ سامنے ہے وارٹر ٹائٹ کیس ہے وہاں آپ یہ کیوں نہیں کہا رہے ہیں کہ ترون تیج پال کو کڑی سے کڑی سجا پہلے دن سے چار دن سے آپ چینل پر بچاؤ کر رہے ہیں ترون تیج پال کا تو یہ تو آپ کا ڈبل اسٹینڈر ہے راہو سے ہی نہیں میں اس کو بچاؤ نہیں کر رہا ہوں نہیں ہی شوڈ گیٹ ہی شوڈ گیٹ ہی شوڈ گیٹ ہی شوڈ گیٹ وٹیور پانشمنٹ اس دیر بائی لوگ مگر یہ بھی میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے دیش میں کتنے اورگنائزیشنز ہیں جس میں یہ میکنیزم ہے اس ایشوز کو اٹھانے مجھے پتا نہیں آپ کی اورگنائزیشن میں ہے ہمارے یہ ہے ہمارے ہیں ایک چینل پہ گیا تھا اپا ہے ٹھیک ہے میں ایک چینل پہ گیا تھا میں نے یہ سوال پوچھا تھا کہ آپ کے بات میکنیزم ہے کہ یہ سیکشوڈ ہیرسکمنٹ ایشو اٹھان انہوں نے کہا تھا ہمارے پاس نہیں ہے وہ تو سپریم کورٹ میں بھی نہیں شاہوی سپریم کورٹ میں ایک سپریم کورٹ میں چیپ جیسٹس آف انڈیا کے حوالے سے کلی خبر میں نے دیکھی ہے وہ کہ بہت جگہ نہیں ہے لیکن راہل سنگھ کمیٹی نہیں ہونا کسی کے کسی کے غلط ورطاوں کو نہیں دیفن کر سکتا ہے کمیٹی نہیں ہونا ایک لیپس ہے ایک پروسیزور لیپس ہے ایک ایڈمیسٹریٹیب لیپس ہے لیکن ایک آدمی کا بیویر وہ ڈیفرنٹ معاملہ ہے کمیٹی ہونے سے تارون تیجپال کا گناہ سم نہیں ہوتا راہل جی میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کمیٹی ہوتی سارے ارگنائزیشن میں پھر ایسی ایسا بہویر نہیں ہوتا میں سامت نہیں ہوتا مگر وہ کمیٹی ہائی نہیں اس لیے ان کو بڑے ستار دیں کمیٹی ہوتی تب ہی جاتے ہیں